اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے خریت سے ہوں گے دوستو جہاں بھی رہیں خوش رہیں جنک فوڈ جنک فوڈ سے مراد دوستو وہ اشیاء وہ غزائیں جن میں نیوٹریئنٹس یعنی غزائی اجزاء اور وائٹامنز کی کمی ہوتی ہے ان میں دوستو نمکیات شگر اور فیٹ یعنی چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے دوستو جنک فوڈ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صحت مند کھانے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے جنک فوڈ کی اگزیمبل دوستو جیسا کہ فاس فوڈ یعنی برگر، پیزا، شگر، سنیکس، چپس وغیرہ یہ ساری جنک فوڈ کے اندر شمار ہوتی ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کریں گے ورڈ بائی ورڈ میننگ سیکھیں گے جسے ہماری وکیبلری میں اضافہ ہوگا سو فرینڈز اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جنگ فوڈ ریفرز تو آئیٹمز جنگ فوڈ ریفرز تو سے مراد ہے ریفرز مطلب حوالہ دینا یا حوالہ دیتا ہے ریفرز تو مطلب سے مراد ہے آئیٹمز یعنی اشیا یا چیزیں that جو کہ are مطلب ہیں یا ہوتی ہیں high مطلب زیادہ high مطلب زیادہ ان مطلب میں calories یعنی calories sugar یعنی چینی salt یعنی نمک and or unhealthy یعنی غیر صحت بخش unhealthy مطلب غیر صحت بخش healthy کہتے ہیں صحت من fats کہتے ہیں دوستو چربی کو یا چکنائی but لیکن low مطلب کم ان مطلب میں essential یعنی ضروری nutrients یعنی غزائی اجزہ میں junk food refers to items that are high in calories sugar salt and unhealthy fats but low in essential nutrients junk food سے مراد جات وہ اشیاء ہیں جن میں calories چینی نمک اور غیر صحت بخش چکنائی زیادہ ہوتی ہے لیکن ضروری غزائی اجزہ کم ہوتے ہیں but low in essential nutrients لیکن ضروری غزائی اجزہ جو ہیں کم ہوتے ہیں common examples food fast food sugary snacks chips and sodas common مطلب آم یا زیادہ تر example مطلب مثال example کہتے ہیں مثال کو examples یعنی مثالوں میں common examples یعنی آم مثالوں میں include مطلب شامل ہے یہ شامل ہوتا ہے fast food fast food sugary snacks sugary مطلب میٹھے یا میٹھا snacks کہتے ہیں دوستو نمکین یا پاپڑ کو chips یعنی chips and or sodas یعنی bottle یا soda common examples include fast food sugary snacks chips and sodas آم مثالوں میں fast food میٹھا نمکین chips اور soda یعنی bottle شامل ہیں while these foods are often tasty and convenient they can have negative effects on while اگرچہ یا جب کے these مطلب یہ foods یعنی کھانے are ہیں یا ہوتے ہیں often یعنی اکثر tasty مطلب مزیدار یا لذیذ and or convenient مطلب آسان آسان سے مراد دوستو ان کو بنانے میں زیادہ time نہیں لگتا انسان باہر سے بھی جا کر بہت جلدی انہیں purchase کر سکتا ہے they مطلب وہ they can مطلب وہ کر سکتے ہیں have مطلب رکھنا negative یعنی منفی effects یعنی اثرات on مطلب پر health if consumed in large amounts health یعنی صحت پر if اگر consumed مطلب زیادہ استعمال کیے جائیں ان مطلب میں large یعنی زیادہ amounts یعنی مقدار میں while these foods are often tasty and convenient اگرچہ یہ کھانے اکثر لذیذ اور آسان ہوتے ہیں they can have negative effects on health if consumed in large amounts لیکن اگر زیادہ مقدار میں کھائے جائیں استعمال کیے جائیں تو صحت پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں اس کی translation دوبارہ کرتے ہیں while these foods are often tasty and convenient اگرچہ یہ کھانے اکثر زیادہ لذیذ اور آسان ہوتے ہیں they can have negative effects on health if consumed in large amounts لیکن اگر زیادہ مقدار میں استعمال کیے جائیں تو صحت پر منفی اسطرات مرتب ہو سکتے ہیں regular intake of junk food can lead to weight gain obesity and other health issues such as diabetes and heart disease regular یعنی باقاعدہ یا روزانہ intake مطلب دوستو استعمال of مطلب کا junk food یعنی junk food کا can lead to can lead مطلب 22 بن سکتا ہے weight gain weight کہتے ہیں وزن کو gain مطلب اضافہ کرنا یا بڑھانا obesity اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو موٹاپے کا obesity یعنی موٹاپا یا موٹاپے کا and or other دوسری health یعنی صحت issues کہتے ہیں مسائل کو health issues یعنی صحت کے مسائل such as جیسا کہ diabetes یعنی sugar and or heart disease یعنی دل کی بیماری heart کہتے ہیں دل کو یا دل کی disease یعنی بیماری regular intake of junk food can lead to weight gain obesity and other health issues junk food کا باقاعدہ استعمال وزن میں اضافے موٹاپے اور دیگر صحت کے مسائل such as diabetes and heart disease جیسا کہ sugar اور دل کی بیماری وں بیلنس junk food with healthier option like fruits vegetables and greens to maintain overall it is یہ ہے important یعنی اہم to balance یعنی متوازن رکھنا یا متوازن رکھنے کے لیے junk food یعنی junk food کو with کے ساتھ healthier یعنی صحت من options مطلب اختیارات یا اختیار like جیسے fruits یعنی پھلوں کا vegetables یعنی سبزیوں یا سبزیوں کا and or grains کہتے ہیں دوستو اناج کو یا اناج جیسے to maintain برقرار رکھنے کے لیے maintain مطلب برقرار رکھنا to maintain برقرار رکھنے کے لیے overall مجموعی well being well being کہتے ہیں دوستو خیریت کو تندرستی کو یا صحت کو it is important to balance junk food with healthier options like fruits vegetables and grains to maintain overall well being پھل سبزیاں اور آناچ جیسے صحت مند اختیارات کے ساتھ junk food کو متوازن رکھنا ضروری ہے تاکہ مجموعی صحت کو برقرار رکھا جا سکے avoiding too much junk food and picking healthier foods can keep you healthier avoiding مطلب پرہیز کرنا یا بچنا too much بہت زیادہ junk food یعنی junk food سے and or picking مطلب لینا یا انتخاب کرنا یا چننا healthier صحت من foods یعنی کھانوں کو can keep رکھ سکتا ہے keep مطلب رکھنا can keep رکھ سکتا ہے you مطلب آپ کو healthier یعنی صحت من avoiding too much junk food and picking healthier foods can keep your healthier بہت زیادہ junk food سے پرہیز کرنا اور صحت من غزاؤں کا انتخاب آپ کو صحت من رکھ سکتا ہے so friends یہ تھا ہمارا آج کا paragraph اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اوسف لگی تو پلیس ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ